ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمہ نور کا ایک سینے تک مشابق وہاں سے پاؤں تک حسن سپتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ محفل حضرت پیر طریقت سید سابیر علی باپو رحمت اللہ علیہ کے عرص سراپا کچھ سے کئے موقع پر منقید ہے میں نے سید عبدالقادر باپو صاحب سے کہا تھا کہ سمدانی میاں صاحب میرے مقدوم زادے ہیں ان کے بعد میں تقریر نہیں کر سکوں گا لیکن انہوں نے حکم فرمایا کہ نئی حضرت کی آواز میں کچھ تکلیف ہے میں اپنے مقدوم زادوں کے بعد تقریر کرنے کو بے عدبی تصور کرتا ہوں اس لیے میں اب کوئی تقریر نہیں کروں گا لیکن بات اتنی ہے کہ میاں نے گلے کی تکلیف کی وجہ سے جہاں گفتگو ادھوری ختم کی ہے میں انہی کی تقریر کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں یہ تقریر میری نہیں ہے تقریر میاں صاحب کی ہوگی صرف زبان میری ہوگی انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی تو بات تقریر میں نے نہیں کرنا تقریر میاں نہیں کرنا ہے بلکہ بات اتنی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بارش زور زور سے ہو جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور چھتوں پر درخت کے پتوں پر وہ بارش کے کترے جم جاتے ہیں بارش ختم ہو جاتی ہے پھر ہوا چلتی ہے تو وہی بچے کچھ کترے جو ہے وہ زمین پر گھرتے ہیں تو نہ سمجھ بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بارش ہو رہی ہے وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ وہی بچے کچھ کترے ہوتے ہیں تب یہ بچے کچھ ایک کترے ذراف سماعت کرنے بارش تو ہو چکی ہے میاں نے ایک مدہ اٹھایا تھا کہ ہم نسبت والے ہیں میاں نے مدہ اٹھایا تھا ہم نسبت والے ہیں نسبت کتنی اہم ہوتی ہے دنیا کے اندر لاکھوں اٹنیا زبا ہوتی ہے دنیا کے اندر لاکھوں اٹنیا زبا ہوتی ہے لیکن ان اٹنیوں کے زبا ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا اٹنیوں کے زبا ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا لیکن قرآن کہتا ایک اٹنی ایسی ہے اس کی کوچے کٹ دی گئی تو اس کے بدلے میں ستر ہزار کو قتل کیا گیا اب آپ مجھے بتائیں ہزاروں اٹنیا قتل ہو تو اللہ کو جلال نہیں آتا وہ ایک اٹنی کا کیا آخری فضیلت تھی اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ اس کو کٹا گیا تو ستر ہزار قتل کر دیے گئے اٹنی تو اٹنی ہے پتا چلا اٹنی کی اہمیت نہیں ہوتی اور اٹنی عمر زید و بکر کی ہوتی ہے وہ اٹنی سالے کی تھی وہ اٹنی سالے کی تھی سالے کی اٹنی کی کوچے کٹے جائے تو اللہ ستر ہزار کو قتل کرواتا ہے سالے کی اٹنی کی اتری اہمیت ہے تو محبوب کے نواز ہوگی کتنی کجا سالے کی اٹنی کجا امام احسین سالے کی اٹنی کی کوئی ماں نہیں تھی وہ تو پتھر سے نکلی تھی سالے کی اٹنی کا کوئی بائپ نہیں تھا وہ تو پتھر سے نکلی تھی سالے کی اٹنی کا کوئی نصب نہیں تھا وہ تو پتھر سے نکلی تھی ارے حجر سے نکلنے والی نبی کی اٹنی کی یہ شان ہے تو جنتی گھرانے میں وہ گھر جس میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا اس صغر میں پیدا ہونے والے حسین کی شان کا عالم کیا میں نے تو کوئی تقریر ہی نہیں کرنی آج تقریر کو خلاف عدو سمجھتا ہوں مختوم زادے کی بات کو آگے بنانا چاہتا ہم نسبت والے ہیں ہم نسبت والے ہیں حسین پاک کو جن سے نسبت ہے وہ کون لوگ ہیں اول تو نانا میاں نے نام بتائے وقت کی اندر گنجائش نہیں تھی میں زاد بتاؤں نانا کیسا ہے حسین پاک کا نانا کیسا ہے کسی کا نانا مسجد کا امام ہے کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے کسی کے نانے کے پیچھے محلے کے شرابی کبابی جواری لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں حسین کا نانا وہ ہے مسجد اقصہ میں ایک لاکھ شو بیس ہزار پیمبر ہاتھ بان کر پیچھے کھڑے رہے ہیں نماز اقصہ میں تھا وہی سر نماز اقصہ میں تھا یہی سر آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے ہر ایک کے نانا میں عیب مل سکتا ہے حسین کا نانا ہی جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا اگر سنی اور سننے کے موڈ میں ہو تو مقدومزادے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے ارز کروں حسین کا نانا کیسا ہے حسین کا نانا جب خدیجہ نے محسرہ کو بھیجا محسرہ جا اور محمد پر نظر رکھنا اور آ کر کے بتانا کہ محمد کیسا ہے جب محسرہ دو مہینے یا تین مہینے کا سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپس آیا فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا بلکہ فاروق اعظم نے کسی سے پوچھا میرے پاس مقدمہ آیا ہے یہ بتا ہوا بندہ کیسا ہے مقدمہ آیا ہے بندہ کیسا ہے لوگوں نے کہا بڑا نیک ہے کیونکہ وہ مسجد میں آتا جاتا کسرہ سے ہے فاروق اعظم نے کہا نہیں کسی کے نیک ہونے کے لیے مسجد میں آنے جانے کی جو ہے وہ زمانت نہیں دی جا سکتی بہت سے مسجد میں آنے والے بھی گنے گار ہوتے ہیں یہ بتا تو نے لیندین کیا ہے کہا نہیں کیا تو اس کے پروس میں رہا ہے کہا نہیں کیا تو اس کے ساتھ سفر میں گیا ہے کہا نہیں کہا کہ یہ تین نہیں کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے خدیجہ نے نکاح کرنے سے پہلے میں سرا کو اپنے خانس گولام کو میرے نبی کے ساتھ ملک شان کے سفر پہ بھیجا اور کہا میں سرا مال پہ نظر مت رکھنا محمد عربی پہ نظر رکھنا اٹھتے کہتے کیسے ہیں بیٹھتے کیسے ہیں سوتے کیسے ہیں کھڑے کیسے ہوتے ہیں جب میں سرا تین مہینے کے سفر کے بعد میرے نبی کے ساتھ واپس آیا تو دور بھاگ کر کے کہتا ہے مالکہ بہت زیادہ جوہ منافع لے کر کے آئے ہیں دس پٹ منافع زیادہ ہے خدی جانے کا چپ آج منافع کی فکر نہیں ہے آج یہ پوچھنا ہے محمد کیسے ہیں ان کی فطرت کیسی ہے ان کی عادت کیسی ہے میں سرا نے کہا مالکہ بتاؤں کہا بول ان میں عیب کیا ہے خوبی نہیں بولنا عیب بولنا عیب محمد کے عیب کیا ہے تو اس نے کہا پورے سفر میں دھول سے کبھی کپڑے مہلے نہیں ہوتے تھے کہا محمد کا عیب بتا ان کے بدن پر مکی نہیں بیٹھتی تھی کہا محمد کا عیب بتا کہا فرشتے اللہ اکبر کہا کہ درخت جو ہے ان کی آگے جھکا کرتے تھے آئے بتا ہے کہا کہ پتھروں کو میں نے درود پڑھتے دیکھا ہے کہا اے بتا ہے کہا کہ جب پورا کافلہ درخت کے نیچے آ جاتا تھا اور بیٹھنے کی سائے میں جگہ نہیں لہتی تھی تو میں نے دیکھا جب محمد آخری میں آتے تھے تو درخت تہنیاں پھیلا کر کے ان کے سر پر سایا کر دیتا تھا کہا اے بتا ہے محمد کے عیب کیا ہے کہا ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی کہا اے بتا ہے کہا بنجر میں قدم رکھتے تھے تو ہریالی ہو جاتا تھا کہا اے بتا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا عیب بتا ہے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی کہا اے بتا ہے خدیجانے کا محصرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے تین مہینے میں جو عیب دیکھا وہ بتا تو کافر محصرہ نے کہا میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے اگر ایک ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دے اور دوسری ہاتھ میں سورج لاکر رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد کے عیب کیا ہے تو میں قسم کھا کے کہوں گا اللہ نے محمد کو بے عیب پیدا کی نارے پیر نارے رسالت ارسے سید صابر حسین باپو خلیفہ حضور شیخ الاسلام خانوادہ شرفیہ میرے امام کہتے وہ کمال حسد حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں یہ حسین پاک کا نانا ہے مکدوم پاک نے جن کا ذکر کیا کہ ایسی نسبت نانا سے اگر نانا کو بیان کروں تو پورا وقت اسی میں زندگی بیٹ جائے لیکن وقت ختم نہ ہو اگر بات بیان سمیٹنے کی آئے تو پھر یہی کہہ دیتا ہوں سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کچھ یہی جس کے آگے سبی مشعلیں شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا لا یمکن سناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مقدس نانا ایسا تو بابا کیسا نسبتیں ہیں نا بابا کو تو آپ سنیں گے نا او بابا کیسا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں متلع القمرین سے پڑھنے لگا ہوں متلع القمرین سے حدیث پڑھنے لگا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی وہ ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے جنت اور جہنم حسین کے بابا کے ہاتھ سے بٹے گی لوگ یزید کو کس مو سے جنتی کہتے ہیں جنت لینے کے لیے نمازیوں کو بھی علی کے پاتھ جانا ہوگا جو بے نمازی ہے وہ کیسے جا سکتے ہیں قاتلان حسین کس مو سے جائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں متلع القمرین کا حوالہ دیا ہے سنیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں نہیں بلکہ امام اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہا علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے میرے کسی عزیز نے شیر پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس نے کہا تھا کہ بچنا ہے تو علی سے جہنم میں جائیے لیکن جب میں حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جو جہنم میں جائے گا وہ بھی علی سے بچ نہیں سکے گا اس لیے کہ جنت لینا ہے تو علی کے پاتھ جانا ہوگا لیکن جہنم بھی تو علی کے ہاتھ سے تقسیم ہوگی اگر کوئی اتنا کٹر علی کا دشمن ہے کہ ٹھیک ہے علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا جہنم میں جانا گوارہ ہے لیکن علی کا چیرہ دیکھنا گوارہ نہیں ہے کوئی اتنا کٹر بھی تو دشمن ہو سکتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جنت جو علی بات دے گا جہنم بھی وہی علی بات دے گا پتا چلا جہنم میں جاؤ گے تب بھی علی کے بغیر نہیں جاؤ گے جہنم بھی لینے کے لیے جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس یعنی پاس تو آنا ہے ٹھکانا کوئی چاہیے علی کے پاس آنا ہے دشمن بن کے آئے گا تو جہنم ملے گی لیکن لینا تو وہی سے جھولی تو وہی پھیلانے اگر ٹھکانا چاہیے تو جھولی وہی چاہے جہنم ہی ہو لیکن ہم سننی ہو شیار ہے جہنم کیوں لینے لگے جیسی ہے سخی جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں یہ کس نے کہا کہ طلب سے سوا مانگ رہا یہ کس نے کہا طلب سے سوا مانگ رہا ہوں جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں یہ حسین کا بابا ہے جنت جہنم جو باتے گا حضور کی عدیث ہے علی جس کو چٹھی دے گا وہی پلسرات سے گزرے گا جس کو علی کی چٹھی نہیں ملے گی وہ پلسرات سے نہیں گزر سکے گا لیکن سنیوں ایک بات خیال سے سننا آج چٹن بازی کا دور چل رہا ہے علی کے نام پہ لوگ سیاست کر رہے ہیں کچھ لوگ اہلِ بیعت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں کچھ لوگ صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں ہم سنی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں جس کو مانتے آخرت کے لیے مانتے ہیں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فیض ملتا ہے اللہ اکبر اہلِ بیعت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دینا صحابہ کا نام لے کے اہلِ بیعت کو گالیاں دینا آج کل لوگوں کا مشکلہ بن گیا ہے لیکن سنو سنو یہ دونوں اتنے قریب قریب ہیں اتنے قریب قریب ہیں صدیق نے دیکھ کے مسکرائے علی کو تو میرے مولا نے کہا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو تو کہا رات میں نبی نے کہا کہ علی جس کو چتھی دے گا وہی پل سراز سے گزرے گا میرے مولا نے بھی مسکراتیا کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو رات تم کو کہا علی چتھی دے گا وہی پل سراز سے گزرے گا اور مجھے کہا خبردار علی ابو بکر کے دشمن کو جت دیمت دینا اعلی سنت کا ہے بینا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی میاں نے حدیث پڑھی انا مدینہ العلم وعالی جن بابوہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ لیکن بات اتنی ہے بات اتنی ہے شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چورو چکے پھلانگ کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے حضور نے فمہایا انا مدینہ توجہ گلتی کروں تو میرے پورا علمہ سے میرے سادات بھی موجود ہے عرش مقام میرے سادات موجود ہے میرے علماء زویل احترام موجود ہے حضور نے کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ جسے دروازہ سے نفرت ہوتی دہودہ سے کود کر بھی آتے ہیں ٹھیک ہے چوری کر کے لے جاتے ہیں پھلانگ کری دہودہ سے حضور نے جب علم کی بات آئی توجہ سنیوں دھیان دینا مشکل ہو رہی ہو تو بات کہنا آسان ہوگی انشاءاللہ اور نسبتیں دل لگاؤ گے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے دل لگاؤ گے کوئی مشکل نہیں ہے حضور نے جب علم کی بات کی تو کہا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے لیکن حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم نے جب ولایت کی بات کی انا دار الحکمہ و علی جن بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں حکمت کا شہر نہیں کہا بلکہ کیا کہ حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دونوں کا دروازہ علی حکمت کو کبھی محفسرین نبوت پر محمول کرتے ہیں تفاصل اٹھا کر دیکھیں اور چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو ولایت پر محمول کرتے ہیں حکمت کو ٹھیک ہے حکمت کو ولایت پر علم کی بات آئی تو کہا شہر ہوں اور ولایت کی بات آئی تو کہا ولایت کا گھر ہوں بھئی شہر میں داکل ہونے کے لیے زیادہ پابندی نہیں ہوتی شہر میں بھئی عبدالقادر باپو کا یہ شہر ہے ناپا کوئی آئے مسلم آئے گہر مسلم آئے یہودی آئے عیسائی آئے اور جو ہے وہ اپنا ہے بیگان آئے دروازہ بنایا دروازے سے آئے گا تو چیکنگ ہوگی ادھا ادھا سے گھس پھان کے آیا تو اسی لیے علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے دروازے سے نہیں آنا ادھا ادھا سے چھین چھان چھپ تک اچھکا پن کر کے کچھ نہ کچھ لے لیں لیکن لے کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں ورنہ شرف ولی تھانوی کس کھیت کی مولی کا نام ہے ابن تیمیہ کس ذات کا نام ہے بات تو اتنی ہے اسماعیل ڈیلوی کس ذات کا نام ہے یہ سب اچھکے لوگ ہی تو ہیں بے عدبی نہ سمجھے آپ اس کو اس لیے کہ جو نبی کا عدب نہیں کرتے ان کے شان میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں ہمارے یہاں عدب اسی کو کہتے ہیں جو محبوب کا عدب کرتے ہیں ان کا ہم عدب کرتے ہیں جو محبوب کا عدب نہیں جانتے پھر ان کے لئے یہی عدب کے الفاظ ہوتے ہیں تو کہا کہ علم کا شہر ہوں یعنی کہ دروازے سے نہیں آنا چاہیں گے ادھر ادھر سے کود فان کرائیں گے تو علم کی کچھ ڈلیا لے کر بھاگیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کہا نادار الحکمہ میں ولایت کا گھر ہوں میں ولایت کا شہر نہیں بلکہ گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علم کا شہر کہا اور ولایت کا گھر کہا کیا پتا چلا شہر میں آنے پر زیادہ پابندی نہیں ہوتی لیکن گھر میں اسی کو بھلایا جاتا ہے جس کی شرافت پر یقین ہوتا ہے جس کے تقویٰ پر یقین ہوتا ہے جس کی دیانت داری پر یقین ہوتا ہے جس کی امانت داری پر یقین ہوتا ہے اللہ اکبر اسی لئے دیکھیں علم کا شہر ہے کود فان کر کے کئی سے بھی لے کے بھاگ گئے عالم تو بن گئے مگر ولی نہیں بن سکے اور مقاتب فکر میں عالم تو بن گئے ولی نہیں بن سکے کیوں اس لئے کہ گھر پر اسی کو بھلایا جاتا ہے جس پر یقین بولو اتنوں سے دوستی ہوتی سب کو گھر کیوں نہیں بھلاتے جس پر یقین ہوتا ہے اسی کو گھر بھلاتے ہیں اب پتا چلا دار الحکمہ میں اسی کو بھلاتے ہیں جس پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے اب پتا چلا تیرے ہتر میں بہتر کو نہیں بھلاتے ایک ہی والوں کو بھلاتے ہیں اسی لئے تو اورو کیا محدث ملے گا شیخ الادیس ملے گا عالم ملے گا کاری ملے گا مفتی ملے گا لیکن گو سی آزم سری ویلے سنت میں ملیں گے غریب نواز سری ویلے سنت میں ملیں گے عشرف سمنہ سری ویلے سنت میں ملیں گے واری سے دیوہ سی ویلے سنت میں ملیں گے سائب البرکہ سری ویلے سنت میں ملیں گے مفتی آزم مہتی سی آزم مجدد آزم سری ویلے سنت میں ملیں گے پتا چلا نبی ولایت کے گھر میں اسی کو داخل کرتے ہیں جو علی کا وفادار ہوتا ہے اور جو گھر ہوتا ہے نا گھر کھلا ہوا نہیں ہوتا وہ پیک ہوتا ہے شہر میں کود فاند ہو سکتی ہے گھر میں کود فاند نہیں ہو سکتی اس میں آنے کے لئے دروازے ہی سے آنا پڑتا ہے اور شریف لوگ دروازے ہی سے آتے ہیں اب پتا چلا وہ علی کبھی علی کے مخالف نہیں ہوئے اور جین کو ولایت کی لذت نہیں ملی وہ علی پر باتیں کرنے لگے وہ علی پر باتیں وہ علی پر بھی بات ہو سکتی ہے جس کو نبی نے کہا انتاخی فی الدنیا والاخرہ صرف محبت میں نہیں کہا محبت تو تھی یار صرف محبت میں نہیں کہا نصب بھی تو تھا نصب بھی تو تھا اسے محبت نہیں تھی نے سب کہا مطلع القمرین کی حدیث ہے کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاکھیں میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہم دو ٹہنی ہیں جسے حضور نے دو ٹہنی کا اس کے بعد اللہ اللہ کیا شان ہے میرے مولا کی صدیق اکبر کا حال تو یہ تفظل البشر بعد علمبیہ بی تحقیق جب محفل میں بیٹھتے تو علی کو ہی تکتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہیں کہتا صدیق سے پوچھ علی علی کیا کرتے ہیں صدیق چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھ لیا بیٹی کوئی معمولی نہیں محبوبہ محبوب رب العالمین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو وہ آئیشہ مفتی چار ملدت وہ آئیشہ جس پہ تحمت لگے تو سورہ نور نازل ہو وہ آئیشہ وہ میری امہ جان آئیشہ سلام اللہ علیہ وہ چاہتا ہے بھائی میں فیلم میں صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں صدیق نے کہا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا ان کانوں سے سنا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی مجھے یہ دو سو سال پرانی کتاب سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اس میں سے عرض کر رہا ہوں سیدہ فاطمہ بنت عصد کہتی ہے کہ علی وہ ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھے فاطمہ بنت عصد علی کی امی جان کا نام ہے اور میں نے کتاب کا والا پڑھ دیا لوگ ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ گلو کرتے ہیں یہ لوگ گلو کرتے ہیں حضرت مقدوم اشرف جانگر سمنانی پہ بھی الزام لگا تھا جب محمد آباد گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا خلفہ راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کتاب پیش کر دی اور اہل سنت کا وہی عقیدہ پیش کیا کہ اب ظلال بشر صدیق ہے بعد الانبیاء بیت تحقیق صدیق ایک بار ہے پھر فاروق کے عظم ہے پھر عثمان گنی ہے پھر مولا علی ہے لیکن تینوں خلفہ کی زندگی پہ مقتصر لکھا تھا اور علی کی زندگی پہ ذرا طویل لکھا تھا اور کچھ موقع نہیں ملا تو کہا کہ دیکھو تینوں خلفہ پہ کم لکھا اور علی پہ زیادہ لکھا جمعہ کا دن آئے گا تو اشرف پہ فتوہ لگائیں گے جمعہ کا دن آئے گا اس لئے کہ شاید اس دور میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے ورنہ وہ جلسہ ہی کر لیتے کوئی کانفرنس ہی کر لیتے جمعہ کا انتظار نہیں کرتے وہ جمعہ کا انتظار نہیں کرتے لیکن بارحال اس طرح کے جلسے شاید نہیں ہوتے تھے اس دور میں تو کہا ٹھیک ہے جمعہ کی دن فتوہ لگائیں گے لوگوں نے کہا حضرت مقدوم کو کہا ٹھیک ہے جمعہ آنے دو جمعہ رات کی رات گزری جمعہ کی صبح طلوع ہوئی تو اتنا برسا اتنا برسا کہ کوئی جمعہ بھی نہ پڑ سکا مسجد میں جا نہیں سکے پانی بھر گیا پورا پھر کہا چلو جمعہ نہیں تو ہندہ جمعہ تو لگائیں گے نہ فتوہ اس لئے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کچھ لوگ کو شوق ہوتا ہے کہ جب سائیکل خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے گلت ہی جگہ چلے بائی خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے گلت جگہ چلے لیکن بات ایسے نہیں ہے گلت جگہ سائیکل چلا ہوگے تو اس کی جہے نا وارنٹی کم ہو جائے گی اس کی صحت کم پہ اثر پڑے گا بہت سارے معاملات ہوں گے برحال میں اس طرف نہیں جاتا بات کرنے لگو اور آج کی بات نہیں کر راہ سے چھ سو سال پہلے ساتھ سو سال پہلے کی بات کر رہا تو کہا ٹھیک آئندہ جمعہ کو لگائیں گے کہا ٹھیک پھر کہا کہ حضرت وہ تو آئندہ جمعہ کی بات کر دے ٹھیک آئندہ جمعہ نے دو آئندہ جمعہ پھر اتنا برسا کہ پانی گھروں میں بھر گیا نکل نہیں سکے پھر تیسرا جمعہ بھی ایسا ہی ہوا ایک ہوشیار تھا بیچارہ اس نے کہا فتوے لگانے کا دماغ سے نکال دو ورنہ زندگی بر جمعہ ہی نہ پڑ سکو گے اس لیے دماغ سے نکال دو اور اس سے پوچھو اشرف سے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے اس لیے کہ قلم چلانے سے پہلے صاحبِ معاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے جا کر کے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے کہ تینوں خلفہ کی خلافت کو علیٰ ترتیب لکھا ہے علی کو چوتھے نمبر پہ لکھا لیکن صفات زیادہ کیوں ہے لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت زیادہ کیوں بیان کرتے ہو ہم کہتے ہیں اعتقاد الاحباب میں علیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی نے علی کے لیے حدیث میں بیان فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی تو جب نبی نے زیادہ بیان کی ہے تو ہم بھی زیادہ بیان کریں گے زیادہ لکھیں گے لیکن اشرفِ سمنہ عظیم شان کے مالک تھے کہا کہ آپ نے علی کی فضیلت میں اتنے زیادہ اوراں کیوں لکھے تو فرمایا جب تُو تیرے باپ کی تعریب کھل کے کرتا ہے تو میں سید مجھے اتنی تجازت ہونا چاہیے کہ علی میرا باپ ہے علی باپ ہے سیدوں کا جب تُو اپنے باپ کی اتنی تعریف کرتا ہے تو کم سے کم بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا اور پھر یہ الگ بات ہے کہ اوروں کے بیٹے بھی شان والے ہوئے لیکن کوئی اس شان والا نہیں ہو جو علی کے بیٹے ہو یہ خاص بات ہے علی کے بیٹوں کی ہور دور میں شان نلالی ہے آپ دیکھیں اور علی کی اولاد جب رہی ہر وقت سب سے افضلیت مقام پر رہی حسنین کو دیکھیں ان کے بعد امام زین العابدین کو دیکھیں ان کے بعد امام محمد باکر کو دیکھیں ان کے بعد جعفر صادق کو دیکھیں ان کے بعد موسیٰ قازم کو دیکھیں ان کے بعد علی لزا کو دیکھیں امام تکی کو دیکھیں نکی کو دیکھیں حسن اسکری کو دیکھیں بڑے بڑے منصف پر تو یہی فائز ہے حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جس کی اقتدام نماز ادا کریں گے وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں وہ امام مہندی علی ہی کا بیٹا بن کر گیا یہ مولا علی کی شان ہے تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کسی نے میرے نبی کو چالیس سال میں پہچانا کسی نے ترے چالیس میں کسی نے پیتالیس میں کسی نے پچاس میں کسی نے ساٹھ میں کسی نے تر سٹھ میں کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا لیکن بات حسین کے بابا کی پڑھنے لگاؤں سنیو زائنی کرنا کیونکہ میں با اکثر کہتا ہوں جب اسلائی بیان کروں تو پورے مجمع پر سناٹا رہے لیکن آقاؤں کی فضیلت پڑھوں تو پھر سناٹا نہیں چاہیے ورنہ میں فضیلت پڑھنا بند کر دوں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں مسیبتیں ٹلتی ہیں بدبخت تو جو ہے وہ خوشنصیب ہو جایا کرتے ہیں جہنمی جنتی ہو جایا کرتے ہیں شاکی سعید ہو جایا کرتے ہیں لیکن کوئی عقیدت سے بیٹھے بوجھ سمجھ کر نہیں بوجھ ہوتا تو گھر جائے خدا کے لئے کیونکہ جس پہ علی کا ذکر بوجھ ہو جائے وہ محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں جب منافقت پھیل گئی اپنے اور بیگانے میں فرق کرنا ہوتا کہ مومن یا منافقی منافق تو علی 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 gemacht علی علی کرتے ذکر علی سن کر جن کے چہرے کھیل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے چہرے بوجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے پیچھے والے بھی خوش ہو رہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے پیر کھانا میرا مرشد کھانا بلگرام شریف سے دو سو سال پہلے لکھی گئی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں کسی نے پوری زندگی نبی کو نہیں پہچانا لیکن علی کون سیدہ فاطمہ بنت عصد کہتی ہے جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ حضور کی عمر اس وقت تو انتیس سال تھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمینہ کے لال کی شان کیا ہے فاطمہ بنت عصد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ایک دن میرے شوہر جناب ابو طالب نے کہا تم کھڑی کیوں تیس حالت میں کھڑی نہ ہوا کرو کھڑی نہ ہوا کرو میں نے کہا کیا کھڑوں بچہ بیٹ میں حرکت ہی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے حضرت فاطمہ بنت عصد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لئے جناب ابو طالب نے فاتح خیبر کے باپ نے کندوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دبا دیا اٹھنے نہیں دوں گا لیکن فاطمہ بنت عصد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر بیٹھ نہ سکی کیونکہ اس وقت ابو طالب کی طاقت اس لئے پھیل ہو گئی کہ اندر سے باتح خیبر کی طاقت جو پیٹ میں ماں کو بیٹھ رہے نہ دے اسے علی کہتے ہیں اور فاطمہ بنت عصد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹھ نہیں نہیں دیتا تھا کھڑا تو ہو جاتی تھی لیکن جدر جدر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا حسین کا بابا ہے حسین کا بابا حسین کا بابا ہے یہ میرے حسین کا بابا ہے کسی کا باپ تو نہ ہوئے ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں میں نے کتاب کا والا پڑھا ہے مجھ پہ گروہ کا الزام نہیں لگانا آج کل کتابوں کے والے اس لئے پڑھ دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھ دوں اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار بس بات ختم کرنے لگا ہوں ابھی دو ہستیاں باقی ہے خاندانے ابھی وہ جو میعہ نے نسبتیں پڑھی تھی نا چار نبی علی فیدہ فاطمہ اور امام حسن تو مولا علی تک پہنچوں دو باقی ہے ذہن آزی رہو گا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا دھیان دیں گے تو پڑھ ہاں یہی تو اپنی زندگی ہے یہی تو اپنی بندگی ہے فاطمہ بنتاست کہتی ہے جدر جدر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے میں نے ارز کی بتیجے ابھی اعلان نہیں ہوا دو میرے بتیجے یہ میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا ہے جدر آپ جاتے ہی ادھر ہی گھومتا رہتا ہے چہرہ کرتے رہتا ہے لوگوں کو پیدا ہو کر کہ سفید بال ہو کر بھی اکلے نہیں آئی علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے اور احترام نبوت کا صلح یہی دیا جاتا ہے جب حضور نے حضور سے کہا کہ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے پیٹ نہیں کرتا تو کررم اللہ و جہول کریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے جو چہرہ مجھ سے فیرتا نہیں اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا علی کو کررم اللہ و جہول کریم نبی نے کہا تھا اسی لئے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور علی مرتضی کو کررم اللہ و جہول کریم کہتے ہیں اب پتا چلا علی کیا ہے اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں طالب علم میں کوئی خطیب نہیں کوئی عدیب نہیں کوئی مولوی نہیں میں صرف قادری فقیر ہوں بس لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لئے حدیث صحیحہ سے اہل سنت کی کتب سے کہ آپ کو لیکن بعد کسی این پر تو پہنچے گی نا تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ہے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ہے آقاِ قریب نے فرمایا توجہ منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں دھیان دو سنیوں یہاں سے لے کے وہاں تک میری مائے اور بہنیں بھی توجہ دیں اس لیے کہ جب مائے شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے ماؤں سے توجہ چاہتا ہوں ماؤں سے توجہ چاہتا ہوں ماؤں کا دھیان چاہتا ہوں سریل دیکھنا بند کرو پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو اس لیے کہ جب ماؤں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی اور اگر ماؤں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی اس لیے کہتا ہوں ماؤں شرافت اختیار کرو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا سندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں وہ اوروں کی بیٹیاں ہے جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دے ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا اتنے احترام اور عدب سے لے جایا جاتا ہے اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے دلہن بیٹی کو کہتے ہیں پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آگا اس لیے اس لیے اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں سریل کی اداکارا کی نکل نہ کرنا ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا پردے کی پابن بننا کنیز فاطمہ بننا کنیز فاطمہ بننا عبادت گزار بننا قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا بات ابھی آگے اگر یاد آئے تو ارس کروں گا میرے رسول نے فرمایا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں ساتھ سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے اور سارے درکتوں کی تہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے سارے انسان جنات اور فرشتیں مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے ہاتھ شل ہو جائیں گے درکت کی لکڑیوں کے کلم گھس جائیں گے ساتھ سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی یہ حسین پاک کا بابا ہے یہ حسین پاک کا حسین پاک کا میرے حسین کا اور امی 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 کی کیا شان ہے جس کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا جس کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا وہ میرے حسین کی امی جان ہے اور آپ جانتے ہیں ام المومنین اممہ جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا بار بار دیکھا ہر بار دیکھا جب بھی سیدہ فاطمہ میرے نبی سے ملنے آتی حضور ان کے لئے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے فاطمہ کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چونتے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے یہ کہتے ہوئے فیدا کے امی وابی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماباپ قربان ہو جائے آپ نے یہ حدیث بار بار سنیے لیکن توجہ چاہتا ہوں سادات کی دعائیں لیتے ہوئے تمہاری دادی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں سیدوں کی دعائیں لیتے ہوئے اس لئے کے سیدوں لوگ جو تمہارے ہاتھ چومتے ہیں وہ نسبتِ حلی و فاطمہ کی بنیاد پہ کوئی کہتا ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں مجھے دیکھ کر گازی ملت اپنی مسنت چھوڑ دیتے ہیں مجھے دیکھ کر شیخ ال اسلام اپنی مسنت چھوڑ دیتے ہیں مجھے دیکھ کر تاجو شریعہ اپنی مسنت چھوڑ دیتے تھے مجھے دیکھ کر حضور امین ملت مہارئرہ اپنی مسنت چھوڑ دیتے تھے ام پی ایم الہ وزیر مجھے دیکھ کے مسنت چھوڑتے اب پہچانو میں کون ہوں میں نے کہا واہ تجھے دیکھ کر کے بزرگوں نے مسنت چھوڑی وزیروں نے مسنت چھوڑی امیروں نے مسنت چھوڑی اب پتہ چلا تو کون ہے لیکن فاطمہ کے عروج کا اندازہ تو لگا کسی کو دیکھ کے مولوی مسنت چھوڑتا ہے کسی کو دیکھ کے مفتی مسنت چھوڑتا ہے کسی کو دیکھ کے امیر اور وزیر مسنت چھوڑتا ہے کسی کو دیکھ کر خطیب و عدیب مسنط چھوڑتا ہے فاطمہ حسین کی امیوزاد کا نام ہے جس کو دیکھ کر نبیوں کا امام اپنی مسنط چھوڑ سوچ تو صحیح مرتبہ کیا ہے شان کیا ہے بات طول ہو رہی ہے ان کی طرف جانی چاہیے ورنہ ظلم نہ ہو جائے آپ پر کیونکہ کافی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم ہو رہا ہے ایک بات ہاں بولی جائے سنے سنے اب ذرا گوش دھیان دل کے کان دل میں تمنا لاؤ جو جو مرادیں پریشانی ہیں ذکر فاطمہ ہو رہا ہے مقدمہ کائنات ملکہ فردوس بری عالمہ رکیہ زکیہ نکیہ تکیہ عابدہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کیے وہ سیدہ فاطمہ ہے دھیان دو ایک دن سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئی سیدوں سے خاص دعا خاص دعا کرنا آپ کی دادی کی منکوت پڑھ رہا ہوں اور حدیث سے پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں سنیو تم بھی سنو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کا نام ہم نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور اس سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام ہے سیدہ فاطمہ وہ ہے اس لیے بیٹیاں پیدا ہوا کرے تو جو بھی نام رکھو ساتھ میں فاطمہ ضرور لگا دیا کرو تاکہ اس کی برکتیں ملے ایک دن میری میری مخدوم زادی ہم سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ اپنے بابا جان اللہ کی رسول سے ملنے کے لیے آئی اور آنے کے بعد بڑی معصومیت سے ایک سوال کیا اببا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا اببا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا تو میرے نبی نے بے تکلفی سے جواب دیا بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جا سکتا ہے تیرے اببا کے سوا اور کون جا سکتا ہے حضور نے کہا بیٹی مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا دھیان دینا دھیان دینا توجہ دینا حضور نے کہا میری بیٹی مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا پھر سیدہ نے دوسرا سوال کیا بابا جان عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو میرے نبی نے فرمایا بیٹی وہ جو عمران کی بیٹی ہے نا جسے مریم کہتے ہیں وہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ عمران کی جو بیٹی ہے مریم چناب عیسیٰ کی امی کون مریم اب دھیان سے سنو کون مریم جس کے لیے پوری ایک صورت نازل ہوتی ہے وہ مریم جس کا ذکر سورہ آل عمران میں وہ مریم جس کا ذکر سورہ مائدہ میں وہ مریم جس کے حجرے میں جبریل آتا ہے وہ مریم جس کے لیے جنت کے بے موسم کے پھل آتے ہیں وہ مریم جس نے پوری زندگی مسجد میں گزاری وہ مریم جس کے تھوکروں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا وہ مریم ایک لمحے میں جبریل کی پھوک سے جس نے بیٹے کو جنم دیا وہ مریم مریم پہ ہاتھ اٹھانے والوں کو پھالے جو گیا وہ مریم جس کا ذکر کرنے کا غم خدا نے فرمایا وہ مریم جو ایک نبی کی بھانجی ہے ایک نبی کی خالہ ذات بہنے وہ مریم جو نبی کی ماں ہے وہ مریم جو بطول ہے جو کواری ماں بن گئی وہ مریم جسے خدا نے بطول کہا وہ مریم جسے نبی نے بطول کہا وہ مریم اللہ اکبر وہ مریم جس کے وجود ناس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا وہ مریم جس کے رکو کو خدا نے بیان کیا وہ مریم جس کے سجود کو خدا نے بیان کیا وہ مریم وہ مریم جو اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے وہ مریم میرے نبی نے کہا فاطمہ جنت میں عورتوں میں سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جائے گی گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجانے لگا بیٹی یہ وہ ہے جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے جس کے خوش ہونے سے خدا خوش جب کہا کہ عورتوں میں سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جائے گی عیسیٰ کی امی کھلا ہوا گلاب کا چہرہ مرجانے لگا نبی نے دیکھا فاطمہ تیرا چہرہ کیوں ترتا ہے میری شہزادی عزقی ابباجان دل کی کیا چھپاؤں جب آپ نے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا تو میں نے دوسرا سوال اسی لئے پوچھ لیا تھا کہ جب مردوں میں آپ جائیں گے اور میں پوچھوں گی کہ عورتوں میں کون جائے گا تو آپ میرا نام لیں گے لیکن ابباجی آپ نے میرا نام نہیں لیا بلکہ عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا حضور نے مسکرہ کے کہا بات تو یہی ہے کہ جس سواری پر تو بیٹھ کر جنت میں جائے گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی تو مختومہ بن کے جائے گی وہ خادمہ بن کے جائے گی تو مختومہ بن کے جائے گی مسجد کا امام سمدانی میاں کی جوتیاں سیدھی کرے تو لوگوں کی آنکھیں پٹی رہتی ہے میری مسجد کا امام سید کی جوتی سیدھی کر رہا ہے تو اس سید کا مرتبہ کیا ہے مخدوم سے خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے مخدوم خادم جتنی شان والا ہوگا مخدوم اتنی شان والا ہوگا جس کی خادمہ کو مریم کہتے ہیں حسین کی اس امی فاطمہ کی شان کال جس کی مخدومہ جس کی خادمہ مریم ہو وہ مخدومہ کیسی ہوگی اب ان کی شان میں میرے امام نے منقبت کہیے ساتھ میں مل کے پڑھ لیتے ہیں رابزی سمجھتے ہیں ہم اہلِ بیعت کی تعریف کرتے ہیں اوہ سیاہ کپڑے والو اور سیاہ دل والو تم فاطمہ کی کیا منقبت پڑھوگے ناؤ ساو سال سے لکھی ہوئی فضائل فاطمہ پر تمہاری کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے دو مصر ایک طرف میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجین نور امہ نور نور مل کے پڑھے اس لئے کیا سائے حسین پاک کی امی کا ذکر ہو رہا ہے نور بنتے نور زوجین نور امہ نور 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 بنتے نور زوجین نور امہ نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس لسبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا تو نتیجہ کیا نکلا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینے نور تیرا نور بنتے نور زوجین نور ہو سکے تو یاد کرلو مجھے بہت مزا آتا ہے یہ شیر پڑھنے ہیں نور بنتے نور زوجین نور امہ نور 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 بنتے نور زوجین نور امہ نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا فاطمہ بھی نور ہے فاطمہ نور ہے وہ نور کی بیٹی ہے ان کے ابا بھی نور ہے اور وہ نور کی بیوی ہے ان کا شوہر بھی نور ہے جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان کا نہیں ان کو عالی حضرت کو ایک بار فر پڑھنا چاہیے جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان والا نہیں ان کو ایک بار عالی حضرت کو فر پڑھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے نور فاطمہ تزارہ کو بھی کہا نور رسول کو بھی کہا زوجین نور وہ نور کی بیوی بھی ہے اور امہ نور نور وہ نور نور کی ماں ہے ایک نور حسن ہے ایک نور امام حسین ہے ایک لفظ نور ہے پانچ مرتبہ بیان کیا پانچوں کو الگ الگ مانا میں بیان کیا اگر لوگوں کی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تو پوری زندگی میں یہی دو شیر پڑھ کر اسی پہ تقریریں کرتے رہتا لیکن لوگ انوان بدلتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی بدلتے رہتے ہیں لیکن بات اتنی ہے کہ سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کی خادمہ نکیل پکڑ کر ہے حسین کی امی ہے کسی کی امی ہے ایسی لاؤ لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث میں کہتا ہوں میرے پیارے ضعیف ہی لانا ہم تو بخاری کی قید نہیں لگاتے ہیں مشکوں کے بندے ہیں دیوار پہ لکھیوی حدیث کو بھی ہم مان لیا کرتے ہیں ہم کتاب کا نام نہیں دیکھتے ہیں دیوار نہیں دیکھتے ہیں ہم تو قولِ رسول دیکھتے ہیں ضعیف ہی تو لانا کسی کی ماں کی شان میں ایسی بات ہو تو اللہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نکیل مریم کے ہاتھ ہائے ہائے حسین کی امی سواری پر ہوگی حسین کی امی خادمہ ایسی تو مخدومہ کیسی اور پھر سنو جب آئے گی نا پلس رات پیسے گزرے گی حسین پاک کی امی ہے اللہ کا منادی اعلان کرے گا محشر والو گردنیں جھکاؤ آنکھوں کو بند کرو نبی کی بیٹی فاطمہ پلس رات سے گزر رہی ہے کیا شان ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں یہ منقبت این پڑھ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا نبی کی بیٹی تھی لیکن اتنی متقی تھی کہ وہ جیسی متقی کا تصور نہیں ہو سکتا جس کے ڈپٹتے کو چاند و سورج نہ دیکھیں جو وسال کے بعد بھی اہل سنت کی کتابیں مختلف روایتیں ہیں میں اختلاف کی طرف نہیں جاتا لیکن اللہم عبدالروف مناوی کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں اللہم عبدالروف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے وسال سے پہلے گسل کیا اور کہا کہ آپ کوئی مجھے گسل نہیں دینا میرا یہ گسل میرے لئے کافی ہوگا زندگی میں جس نے میرا جسم حالانکہ یہ روایتیں بھی کہ جنابی اسمہ بن تیومیس نے گسل دیا ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن ہم تو فضائل بیان کرنے بیٹھے ہیں ابھی ہم فقی سمینار کرنے تھوڑی بیٹھے ہیں ہم تو فضائل پڑھنے بیٹھے ہیں تو فضیلت جہاں سے ملے گی وہاں بیان ہوگی بس اہل سنت کے خلاف نہ ہو تو سیدانے کا نام عبدالعوف مناوی بہت بڑے محدیس ہیں مفسرے بڑے فقی ہیں کہتے ہیں کہ سیدانے گسل کیا کہا کہ میرے وصال کے بعد مجھے کوئی گسل نہ دینا تھا کہ میرے جسم کو کوئی دیکھ نہ سکے بعد وصال رسول کبھی مسکرائی نہیں صرف ایک مرتبہ مسکرائی جنابی اسمہ سے کہ اسمہ جانے کا وقت قریب ہے کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ جلدی آ کے ملو گی فکر ہوتی ہے جاؤں گی یہاں تو کھٹیا پہ جنازے لیے جاتے ہیں جسموں پہ نظر پڑتی ہے میرے ڈپٹے ہو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا جنازے پہ کسی کی نظر پڑ جائے گی بس فکر یہ ہے اسمہ بنت عمیس نے کہا میں حبشہ گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ڈولی والے جنازے ہوتے ہیں نہیں اس پہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے تو اندر کونے نظر نہیں آتا اگر کہیں تو میں بنا دوں سیدہ اسمہ بنت عمیس نے بنایا سیدہ نے پہلی مرتبہ جنازہ دیکھ کے مسکرائیا جنازہ دیکھ کے لوگوں کی مسکرائت ختم ہو جاتی ہے سیدہ نے جنازہ دیکھ کے مسکرائیا جس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی حیاء پیاری تھی جس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی حیاء پیاری تھی وہ فاطمہ تو زارہ آج تو قوم کی بیٹیاں موبائل پر دو دو گھنٹا جنبی مردوں سے گفتگو کریں قوم کی بیٹیاں سریلوں کی اداکارہ کی نکالی کریں سنو ماں کا دودھ سری بچے کا پیٹ نہیں بھرتا بلکہ ماں کا دودھ بچے کے اندر ماں کا کردار منتقل کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کوئی بیٹا ایسا پیدا نہیں وہاں جس نے نیزے پہ قرآن سنایا کسی کا بیٹا میمبر پہ سناتا ہے کسی کا بیٹا محراب میں سناتا ہے کسی کا بیٹا اسٹیج پہ سناتا ہے تنہا فاطمہ کا بیٹا جس نے نیزے پہ قرآن سنایا ہم کہتے ہیں جو بچے مدرسے اور خانکہ میں قرآن پڑھتے ہیں وہ خانکہ اور مدرسے میں قرآن سناتے ہیں جو ماں کی گود میں لوری کے طور پر قرآن سنتا ہے وہ نیزے پر قرآن سنا آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا اتنا تقوی اختیار کیا اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک کے فاطمہ کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا اسی لیے امام اے الی سنت نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ اند اللہ جو سادات ہیں ان کا عمل چاہے جو ہو ان وہ جہنم میں نہیں جائیں گے ان پر جہنم حرام ہے جو اند اللہ سادات ہیں اور جو اند اللہ نہیں ہے ان پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا سویتنا کہتا ہوں جھوٹا سید بننے والے کا اللہ کی لانت رسول کی لانت کتنا بھی نیک ہوگا جنت میں نہیں جائے گا نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے جھوٹی سیادت کے دعوے دار نبی کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے تو جو اند اللہ سادات ہیں حضور فرماتے ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے چاہے ان کے عمل کیسا ہو علام عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے جو سید باعمل نہیں ہوتے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے قرآن کی آیت منسوخ جو سید باعمل نہیں ہوتے ان کی حیثیت کیسی ہے جیسے قرآن کی جیسے قرآن میں ایک آیت ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ یہ آیت کا حکم منسوخ ہے لائق راف الدین یہ آیتِ کتال سے اس کا حکم منسوخ ہے لیکن اب بتاؤ کوئی یہ کہے کہ چلو اس کا حکم منسوخ ہو گیا اس کو قرآن سے باہر کر دیں بولو کر سکتا ہے چلو اس کی بیعدوی کریں اس کا انکار کریں معاذ اللہ کر سکتا ہے تو قرآن کی آیت کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ چومیں جائے گی آنکھوں سے لگائی جائے گی سر پہ رکھی جائے گی بیعدوی نہیں کی جائے گی تانہ نہیں دی جائے گی چومیں گے آنکھوں سے لگائیں گے سر پہ رکھیں گے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے بس احترام اس کا ایسا ہی ہوگا جیسے اور آیتوں کا لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے تو فرماتے جیسے قرآن کی آیتِ منسوخ کا احترام فرض ہے ویسے ہی بے عمل سیدوں کا احترام بھی فرض ہے جیسے ان کو چوما جاتے ہیں آنکھوں سے لگائے جاتے ہیں سر پہ رکھا جاتے ہیں مگر عمل نہیں کیا جاتا ایسے ہی بے عمل سیدوں کو چوما جائے گا احترام کیا جائے گا آنکھوں سے لگایا جائے گا مگر ان کی اتباع اور ان کی نقل نہیں کی جائے گی کہ چلو باپو داڑی مڈارے تو ہم بھی مڈانا شروع کر دیں ایسا نہیں ہوگا چومیں گے احترام کریں گے لیکن ان کی نقل نہیں کریں گے جیسے قرآن کی آیت منسوخ آج لوگ تانہ زنی کرتے ہیں آپ کو تانہ زنی کرنے کا حق کیا ہے میرے عزیز جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگھرام ہے اور یہ تنہا فاطمہ تزہرہ ہے تنہا فاطمہ تزہرہ ہے جس کی اولاد میں اتنے ولی ہوئے کہ اتنے ولی کسی کی اولاد میں نہیں ہوئے یہ فاطمہ تزہرہ کے تقویے کی برکت ملی ہے اسی لیے اور لوگ برسوں محنت کر کے جہاں نہیں پہنچ پاتے فاطمہ کی اولاد تھوڑی سی محنت کر کے وہاں پہنچ جاتی ہے یہ فاطمہ اور پھر ایک نسبت امام حسن کی نسبت امام حسن کی حسن وہ ہے جس کا نام اگر جہالت کی بنیاد پہ کوئی غلط پڑے تو اس کو حسن پڑتا ہے حسن اتنا حسن والا ہے کہ دنیا اس کو غلط پڑتی ہے نام کو پھر بھی حسن والا پڑتی ہے اور حسن پاک کی شان یہ تھی امام حسن پاک کی حضور کہتے ہیں میں نے اپنے حلم کا حصہ حسن کو دیا حلم کا حصہ حسن کو دیا آقا علیہ السلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو امام حسن میں دیکھو ایک روایت پڑھتا ہوں امام حسن کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنے ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا امام حسن کہتے ہیں پوری زندگی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا لوگوں نے کہا حسن حسن تمہاری امی تو بڑی عظیم تھی کہا بالکل عظیم تھی لیکن اس لئے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا کہ جس برتن میں وہ کھا رہی ہے اس کا دل چاہے کہ میں یہ لکمہ اٹھاؤں اور گلتی سے اگر وہی لکمہ میں اٹھانوں تو ماں کی بے عدبی ہو جائے ماں کی بے عدبی ہو جائے گی اس لئے بے عدبی نہ ہو جائے میں نے ساری زندگی کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا اور بات اگر دوسری عظ کرنے چلوں اور اسی پہ اینڈ کر دوں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے سیدوں میں سبر زیادہ عطا کی دو چیزیں جو سبر زیادہ کرے گا اس کو ستایا زیادہ جائے گا اور جس کو ستایا زیادہ جائے گا اس سبر زیادہ کرے گا اسی لئے اس کے لئے انتخاب کیا گئے ستھانے کے لئے سیدوں کا سبر کے لئے سیدوں کا آپ نہیں دیکھتے امام حسن پاک نانا کا مامہ باندھ کر چچا کی ڈھال لے کر اببہ کی ذلفقار لے کر پانچ سو جوانوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلے سہر کے لئے حسین پاک اتنے خوبصورت تھے نانا کی تصویر تھے اب امامہ سر پہ نانا کا ہاتھ میں ذلفقار حیدری پشت پر چچا جعفر تیار کی ڈھال فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا کیسا لگتا ہوگا بتا دوں جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو جیسے جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو اب اس کرو فر کے ساتھ حسین مشتبہ کا آنا ایک سے دیکھا نہیں گیا لیکن کہ ہر دور میں مومن نہیں رہنا کبھی کبھی منافق بھی ملکہ منافقین بھی رہتے ہیں اور منافقین علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتے نہیں ہو سکتی ان کے دل میں کرتے ہیں تو جیسے حسن پاک کو اتنے کرو فر سے آتے دیکھا جل گیا اور پوچھا کون ہے تو پوچھا تو کون ہے امام حسن نے بہت سادگی سے جواب دو اس لیے کہ گلاس میں ایک کترہ پشاپ ڈالو تو وہ ناپاک ہوتا ہے سمندر میں پورا شہر آکے بھی پشاپ کر دے سمندر ناپاک نہیں ہوتا سمندر ناپاک نہیں ہوتا اس لیے آل نبی کو اللہ نے سمندر بنایا اور یار جب سمندر کی طہارت کا یہ عالم ہے تو جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ان کی طہارت کا عالم کیا ہوگا قرآن کہتا حسن پاکوں کا کون ہے تو فمین میں حسن ابن علی ہوں کہا اچھا وہی علی کا بیٹا تیرا باپ بڑے فتنے پھیلاتا تھا پیچھے جو پانچ سو لوگ تھے ان کی تلواریں نکل گئی کہا مو سمال امام حسن پاک نے کہا یارو رکو یہ بات مجھ سے کرتا ہے تم کیوں لشتے ہو میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ تکے بوٹی اڑا دو لینکہ جن کے جو رتبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے ہیں جب ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے تو جو انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے وہ اپنی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے تھے میاں کہہ رہے تھے دو شہزادوں کی جنگ لوگ کہتے ہیں شاہ ہوتا ہے تو کوئی شہزادہ ہوتا ہے کوئی شاہ ہوتا ہے تو شہزادہ ہوتا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہماری سرانکھوں پر لیکن جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ سے ہٹ گیا تو قرآن کہتا ہے لئی سامن آلک اب یہ تیری اولاد سے نہ رہا تو جب نبی کی نسبتیں کٹ گئی نبی کے مسلک سے ہٹنے کے بعد جب نبی کی نسبتیں کٹ جاتی ہے تو صحابی کی نسبت کیسے باقی رہ سکتی ہے سنیوں بات یہاں آئی ہے تو میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے آج حالات بڑے خراب ہیں ایمان بچانا ضروری ہے اہلِ بیعت کی بے عدبی کا سوچنا بھی مت اور صحابہ کی کبھی بے عدبی کوئی صحابیوں بے عدبی نہیں کرنا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ امام حسن کو سر سے سینے تک مشابہ بنایا اور امام حسین کو سینے سے پیر تک مشابہ بنایا کیا حکمت ہو سکتی دونوں کو بنا دیتا اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی دونوں کو بنا دیتا تو اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے دونوں شہزادوں سے ایسے دو کام لینا تھا قیامت تک اس کا فیضان جاری رہے ایک کو چلا کے کربلا تک لے جانا تھا اس لیے پیر نبی کے مشابہ بنا دیئے تاکہ جو پیر نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ چل کر جا نہیں سکتے اور ایک سے فیصلہ کروانا تھا اس لیے دماغ اور دل نبی کے مشابہ بنا دیا اس لیے کہ فیصلے کے لیے دماغ اور دل کی ضرورت ہوتی ہے تو جس سے فیصلہ کروانا تھا اس کا دل بھی نبی کی طرح بنایا اس کا دماغ بھی نبی کی طرح بنایا اور جس کو چلا کر لے جانا تھا اس کے پیروں کو نبی کی طرح بنایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جو قدم نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ جا نہیں سکتے اور جو دل اور دماغ نبی کے مشابہ ہو وہ غلط فیصلہ کر نہیں سکتے ہم چلنے کا بھی اعترام کرتے ہیں اور فیصلے کا بھی اعترام کرتے ہیں اسی لئے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابے حضور نجمہ ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ تو جیسے چلنے کا اعترام کر رہے ہو امام حسین کے ویسے فیصلے کا بھی اعترام کرو امام حسین کے اسی کنام اہل سنت ہے امام حسین پاک نے کہا یہ بات مجھ سے کر رہا ہے تم کیوں بیچ میں کھوٹتے ہو تم رکو فرمایا اے شخص تو میرے اببا جی کو گالی دے رہا ہے جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا بابا کیسا تھا لیکن میرا حسن زن یہ کہتا ہے کہ میرے بابا کو تو یوں ہی گالی نہیں دے رہا ہے ایسا لگتا ہے شاید تو نے کسی سے قرضہ لیا ہے قرضے والے نے آکے قرض مانگا تجھے بڑھ بڑھایا تجھے گالیاں دی تو اس پہ گصہ نہیں اتار سکا قرض دار قرض والے کا گصہ تو میرے بابا پہ اتار رہا ہے بول تیرا کتنا قرضہ ہے میں تیرا قرضہ ادا کر دوں اگر یہ بات نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے وہاں کا گصہ تو میرے اببا جی پہ اتار رہا ہے چل میں تیری بیوی سے تیری صلاح کرا دیتا ہوں اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو شاید تجھے بھوک لگی ہے کھانا نہیں ملا ہے بھوک کی وجہ سے میرے اببا پہ تو گصہ اتار رہا ہے چل میرے دسترخان بڑا وسی ہے میں تجھے اپنے گھر کھانا کھلا دیتا ہوں لیکن میرے اببا جی پہ گصہ مت اتار جب یہ سنا تو قدم پکڑ کر کہا ابن رسول کا کہلانے کا کوئی حق دار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں ابن رسول کہلانے یہ اخلاق تھے ایسی چار نسبتیں ملتی ہیں تو پانچوا حسن کا پہلا ہمسفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے امام تیسرا وہ کیسا امام ہے وہ کیسا امام ہے جسے حسین کہتے ہیں توجہ آخری جملہ آخری بات جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے نا دھیان دے جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے حسین اس امام کا نام ہے جس نے سر دے کر ہاتھ بچایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کا ہاتھ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں تھا وہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تھا اور اس ہاتھ کو اللہ نے نبی کے ہاتھ کو ید اللہ کہا ہے مولا حسین نے سر دیا خاندان دیا اولاد دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی جب مولا حسین شہید ہو گئے مورکین لکھتے ہیں امام حسین کے ہاتھ خود بخود گائب ہو گئے اس کی حکمت صوفیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ممکن تھا کہ کوئی یزیدی ہاتھ کاٹ کے لے کر جاتا اور کہتا حسین جیتے جیتو ہاتھ نہیں دیا شہادت کے بعد تیرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ کر کے تجھے دیو روحانی طور پر تکلیف پہنچائیں گے مولا حسین جب تک زمین پہ حیات رہے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے رہے جب شہید ہو گئے تو قدرت نے ان کی حفاظت کی ہے ان کے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے لوگ کہتے ہیں حسین کا سر کٹ گیا پورا خاندان کٹ گیا حسین تو ہار گئے ہم کہتے ہیں جہاں حسینیت ہوگی وہاں شکست نہیں ہوگی جیتنے کے دو میار ہوتے ہیں جس مقصد سے لڑ رہا ہے جس مقصد سے لڑ رہا ہے اس مقصد میں جیت ہو گئی تو جیت گیا چاہے سر رہے چاہے مقصد تو حسین پاک کا زندہ ہے نا جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین تھے تو آزان کی آواز ہے یشدون محمد الرسول اللہ کہا یزید دیکھ حکومت کس کی ہے تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے حکومت کس کی ہے یزید دیکھ جیتا کون ہے اور آج بھی یزید کے نام پہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کہیں محفل سشتی ہوگی اور اگر کسی کو شوق ہے تو سجا کے دیکھ لے آتے کتنے ہیں حسین کی شان ہے حسین کی شان ہے یار نام پہ محفل سجاؤ تو ہزاروں کا مجمع آج بھی آتا ہے اور بات اتنی ہے توجہ اگر کسی نے بہت احتمام سے میرے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سجا بھی لیا تو اس کی اس کی اولاد آئے گی محفل یزید میں محفل حسین کا حال یہ ہے کہ حسین کی محفل میں درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹے ہوتے ہیں درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹے ایسی کوئی محفل بتاؤ نا کہ جس میں آل بھی ہو جس میں آل بھی ہو اور آیال دار بھی ہو ایسی محفل بتاؤ نا ایسی محفل نہیں سکتا اور پھر اللہ اکبر یزید کا ذکر کوئی چوری چھپ کے کر لیتا ہے لیکن حسین کا ذکر تو وہ ہے امام شافعی کہتے ہیں جب تک ہم اہلِ بیعت پہ درود نہیں پڑھ لیتے ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کیا پاگلپن کرتے ہو محفل حسین لے کر بیٹھتے ہو یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے میں نے کہا ذکر حسین لے کر بیٹھنا اگر رافضیت ہے تو اپنی نماز کو ذرا سننی بنا کر کے بتا دے تا وہ تجھے بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے ارے نادان ذکر حسین کے بغیر تو تُو اپنی نماز بھی مکمل نہیں کر سکتے یہ آلِ محمد کون ہے یہ حسین اور آلِ حسین ہی تو ہیں تو بات کہنے چلا تھا لوگ کہتے ہیں وہ تو ہار گئے ارے مقصد میں کیسے جیتا آج ممبر پر حسین کے نانا کا نام حسین کی ابی امی کا نام حسین کے والد کا نام حسین پاک کے بھائی کا نام حسین پاک کی اولاد کا نام لیا جاتا ہے یا حسین پاک نے جن کو مانا ان کے نام لیا جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے ایک اقلی بات جب کسی میدان میں دو پہلوان لڑتے ہیں تو عوام ہار اور جیت کا فیصلہ اس طرح کرتی ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار گیا اور جو میدان میں کھڑا رہے وہ جیت گیا یہی تو طریقہ ہے جو بھاگ گیا ہار گیا جو کھڑا ہوا ہے جیت گیا چلو کربلا چلتے ہیں اگر یزیدی کربلا میں موجود ہے تو بتاؤ کربلا میں تو آج بھی حسین موجود ہے اور بتا رہے ہیں جو چودہ سو سال سے کھڑا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہے تو دین بچا ہوا ہے دین محفوظ ہے یہ حسین ہے اور مولا حسین کی شان اور کیا بیان کرو بس حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے آقا فرماتے جس نے میرے حسین سے محبت کی میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اس کے ماباپ کی بھی شفاعت کروں گا سنیوں اپنی اولاد کو بھی حسینی بناو تاکہ ان کی بھی شفاعت ہو اور تمہاری بھی شفاعت ہو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تقریر میری نہیں تھی زبان میری تھی باطن کی تھی گفتوں کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ السلام علیہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیم سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیم سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ سرورا شاہ کریم دستگیرہ دلوازہ ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امیتی